بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو سکورٹ 24 میں آپ کا خوش آمدید ہے میں ہوں آپ کا مذبان سلمان احمد ناظرین جب سے یہ وبا دنیا میں آئی ہے اس وبا کے مطلق بہت سی ساشی تھیوریاں ہم سن رہے ہیں اسی حوالے سے ایک اور تھیوری سامنے آئی ہے جس نے بلکل مجھے حیرت میں ڈال دیا یہ تھیوری آئی ہے تنزانیہ کے حوالے سے اور یہ تنزانیہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں جو صدر ہیں انہوں نے اس تھیوری کو کنفرم کیا ہے انہوں نے اس تھیوری کو بریک کیا ہے وہاں پر انہوں نے کچھ عجیب و غریب تجربہ کیا جانوروں کے حوالے سے اور پھلوں کے حوالے سے اور ان پھلوں کے ٹیسٹ انہوں نے کس طرح کیے اور ان پھلوں کے ٹیسٹ کا نتیجہ کیا نکلا یہ تمام تار تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے اس سے پہلے آپ سے گزارش کر دیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل نوٹیفکیشن یہ گھنٹی کا نشان ضرور دبا دے تاکہ ایسی نئی آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے جی تو ناظرین بات کرتے ہیں تنزانیہ کی تو تنزانیہ میں ہوا کیا تنزانیہ کے جو صدر ہے مغلفی یہ ملک جو ہے نا یہ اس ملک کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے یہ یوگنڈا کینیا کے بلکل ساتھ ہے یہ افریقہ کے اندر آتا ہے اور اس کے صدر نے ایک عجیب و غریب تجربہ کیا وہ کس طرح انہوں نے تجربہ کیا ہوا یہ کہ وہاں پر بائیس کیسز تھے اس وبا کے حوالے سے بائیس ٹیسٹ تھے پازٹیب تھے بائیس لوگ اور بائیس سے ایک دم سے جو ٹیسٹ ہوئے بعد میں چار سو اسی پازٹیب ہو گئے اس پر ان کو تھوڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے عجیب و غریب تجربہ کیا انہوں نے ایک بکری ایک پپیتہ اب یہاں یہ بات حیرت کیا ہے کہ انہوں نے ایک پھل لیا پپیتے کا ایک بکری لی اور اس کے ساتھ ایک انہوں نے لیا بٹیر پرندہ ان تینوں کے ٹیسٹ لیے انہوں نے نمونے حاصل کیے ان تینوں کے نمونے حاصل کرنے کے بعد انہوں نے ان نمونوں کے نام پر پپیتہ یا بکری یا یہ نہیں لکھا بٹیر نہیں لکھا انہوں نے اس پر انسانی نام لکھے اور ان کی بقاعدہ مختلف عمرے لکھ کر اپنی نیشنل لیبارٹری نیشنل سرکاری سطح پر جو لیبارٹری ہے اس کے اندر اس کو بیج دیا اب سرکاری سطح کی لیبارٹری کے جب ریزلٹ آئے تو یہ تینوں نمونوں کے جو ٹیسٹ تھے وہ پازٹیو تھے اس ٹیسٹ پازٹیو آنے کے بعد پھر اس کی تحقیقات کی گئی جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ بھائی یہ جو کٹس آئی ہیں یہ جو اس وبا کی جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں یہی دو نمبر ہیں اب یہ ٹیسٹنگ کٹس کہاں سے آئی ہیں اس پر تحقیقات مزید جاری ہیں لیکن اس نے بلکل حیرت میں ڈال دیا اور پھر تنزانیہ کے جو صدر ہیں انہوں نے یہ ساری کٹس لے کر اپنی آرمی کی تحویل میں دے دی ہیں انہوں نے آرمی کو آرڈر دیا کہ اس پر تحقیقات کریں یہ کٹس کہاں سے آئی ہیں یہ کٹس یقیناً ان کو پتہ کہاں سے آئی ہیں لیکن یہ وہ ابھی بریک نہیں کر رہے اس کے پیچھے یقیناً بڑے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں اس لیے وہ شاید اس کو بریک نہیں کر رہے کہ یہ کٹس کہاں سے آئی ہیں لیکن تنزانیہ کے صدر نے جو سٹیٹمنٹ دیا تاتری انہوں نے بتایا کہ یہ بکری کا یہ پپیتے کا اور یہ گوٹ کٹ یہ بٹیر کا ٹیسٹ ہے جو پاسٹیب آیا ہے اور یہ ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں یہ غیر میاری ہیں بلکل اور یہ کس ملک نے پرائم کیا یہ انہوں نے نہیں بتایا کاروبار ہے جو دنیا میں پھلایا جا رہا ہے اور اس کا بانڈا پھوڑا ہے اب جیسی تنزانیہ کے صدر نے یہ بانڈا پھوڑا اس بابا کے حوالے سے یہ ٹیسٹنگ کٹس کے حوالے سے تو دنیا میں اس پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں دنیا نے جو بڑے بڑے ممالک ہیں انہوں نے ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ہے ان کو بقاعدہ طور پر تنقید کا نشانہ شروع کر دیا ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ ایسے کر رہے ہیں یہ پرابوگنڈا کر رہے ہیں حالانا کہ یہ شاید ایسا کچھ نہیں ہے یہ ایک خوف کا کاروبار ہے جو واقعی دنیا میں پھلایا جا رہا ہے اور یہ تھی ناظرین تازہ ترین اپ ڈیٹ اس بابا کے حوالے سے اور یہ ٹیسٹنگ کٹس کے حوالے سے جو تنزانیہ کو فراہم کی گئی واقعی انشاءاللہ جو بھی اس پر مزید تفصیلات ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اپنے دوستوں کا برپور برپور خیار رکھیے گا اللہ حافظ